بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹو ویڈیو کو آنٹ تک دیکھئے گا تو شلید اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہاں تو دوستو شلید شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم آدھ کلوں کے قریب جو ہے پہلے دیگ میں آئل ڈال دیں گے آئل یا گھی آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے گھی کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں تو گھی کو گرم کرنے کے بعد یہاں پہ میں آدھے کلوں پیاز ہے پانسو گرام پیاز جس کو ہم نے سوتے کرنا ہے سب سے پہلے یہ اس میں ڈال دیں گے تو ہماری پیاز جب تک سوتے ہو رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ چینل کے ثروف فرس ٹائم جو ہے ہمیں ڈونیشنز آئے ہیں کہ یہ جو ہیں کراچی سے ہی بلانگ کرتے ہیں سید عمران علی جنہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جو ہے آپ یہ بی بریانی بنا کے جو ہے مدر سے وغیرہ میں بچوں میں اس کو تقسیم کر دیں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تین سے چار منٹ ابھی لگیں گے ہماری پیاز سوتے ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز جو ہے نرم ہو گئی ہے ہم نے اس کو کلر نہیں دینا تو یہاں جو ہے ہم نے دو سو پچاس گرام لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کڑی پتہ اس کی بہت دودس سی خوشبو ہماری بریانی میں آئے گی اور گرم مسالوں میں جو ہے ہمارے پاس سے بیس گرام بڑی الائچی بیس گرام بادیان بیس گرام ہی جو ہے ہم اس میں دارشینی ڈالیں گے اور چھے سے سات پتے کڑی پتے کے اس میں ڈال دیں گے اس کو جو ہے ایک بار کھوڑا مکس کر لیتے ہیں تھوڑا اس کو چٹھا لیتے ہیں تو اس کو چٹھانے کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پانچ کلو گوشت ہے یہ ہٹی والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں اب نمک بھی شامل کریں گے نمک یہاں میں نے تقریباً ایک سو دس سے ایک سو بیس گرام لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے میرے پاس دہی سات سو پچاس گرام دہی ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے نمک جو ہے آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ تو تک جو ہے ہم نے گوشت کو اسے سے بھول لیں تو دہی کو مرس کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم نے مرچے اس میں شامل کرنی ہے یہاں میں مرچے ہم بلیانی جو ہے تھوڑی چٹ پٹی رکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ تقریباً تین سو گرام ملیر مرچے لیا ہے کہ اس کا پیسٹ بنا کے اس میں شامل کیا ہے اب چار سے پانچ منٹ جو ہے اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اللہ ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک بھون لیا اب جو ہے ہم نے گوشت کو گلانا ہے تو یہاں تقریباً تین سے چال لٹر اب اس میں پانی شامل کر دیں گے ایک بار اس کو مکس کریں گے اور بالانے کا انتظار کریں گے گوشت گلنے تک سلیے اس کو کور کر دیں گے اور چاول جو ہے میں نے پہلے سے بھگو دیئے تقریباً تین گھنٹے ہم نے سیولا چاول ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کو بھگونا ہے تب تک ہم اس سے آگے کی تیاری کرتے ہیں یہ اخنی تیار ہو رہی ہے یہاں پہ ہم نے کچھ مسالوں کو گرینڈ کرنا ہے تو جس میں میں نے یہاں پہ بیس گرام لی ہے لونگ بیس گرام ہے چھوٹی لائچی بیس ہی گرام ہمارے پاس ہے کالی میچ زیرہ ہم نے پچاس گرام لیا ہے دس گرام ہم نے جائفل لیا ہے دس گرام جاوتری ان سب کو جو ہے ہم نے دردرہ کرنا ہے اس کو ہم دردرہ کر کے میں شامل کریں گے اس کو بھی سائٹ میں کر دیتے ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے جو ہے آدھا کلو پیاز وہاں پہ استعمال کی ہے اور آدھا کلو پیاز کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اس کے ساتھ میں پندرہ سے بیس ہری مرچیں جو ہم تیہ پہ اوپر سے لگائیں گے اور اسی طرح سے گول مرچیں یہ تقریباً دس گرام ہیں یہ اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ میں ہم نے اس کا سانی تیار کرنا ہے سانی کے لیے ہم نے ایک کلو جو ہے ٹاماٹر لیے ہیں اور سو گرام جو ہے ہم نے تقریباً بھی ملی ہے یہ اس میں جائیں گے ایک اپڈی جو ہے ہم نے دھنیے پودینے کے لیے ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور پچاس گرام اس میں شامل کریں گے ادھا کل اچھا اور ایک سو پچیس گرام ہم نے علو بخارے لیے ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں ہی اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ شامل کر دیئے ہمارا سانی کمپلیٹ ہو گیا اس کو مکس کر لیتے ہیں ادھر ہماری یخنی تیار ہو رہی ہے ہماری یخنی تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہے ہاں تو دوستو اب جو گوش کو چیک کر لیتے ہیں میں نے ایک بار بیچ میں چیک کیا تھا اس وقت تھوڑی کفر تھی اس کو تقریباً پچاس منٹ لگے گلنے میں بسم اللہ ماشاءاللہ ہمارا گوش جو ہے اچھے سے گل چکا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو جو دھردرا مسالہ دکھایا تھا کہ دھردرا گرینٹ کرنا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ایک بار اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کو اتار لیں گے اس کے بعد پساؤ رکھتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں چاول کو بوائل کرنے کے لیے پانی بلکل تیار ہے میں نے بارہ سے پندرہ لیٹر پانی لیا ہے ہمارے پاس جو ہے پانچ کلو چاول ہے اور اسی کے حساب سے یہاں پہ میں تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو گرام اس میں نمک شامل کروں گا نمک آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا چڑھتا ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں جو ہے پانچ سے چھے بڑی الائچی آٹھ سے دس لونگے چار بادیان اور دو سے تین بادیان دالچینی کے تکڑے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ایک کپ جو ہے اس میں گھی شامل کر دیں گے اس سے جو ہے ہمارے چاول چھکیں گے نہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں تقریباً دیڑ کپ جو ہے زافرانی کیوڑا بھی شامل کر دیں گے تو ایک بار جو ہے ہم نے اس کا نمک چیک کرنا ہے اس کو اچھے سے سیٹ کرتے ہیں نمک جو ہے ہمارے کا تھوڑا سا چاہتا ہونا چاہیے الحمدللہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے دو لیٹر کے قریب اس میں سے پانی اٹھا لینا ہے جو کہ ہم ابھی میں استعمال کریں گے جب ہم اس کی تیہ لگائیں گے تو اب جو ہے اس میں چاولوں کو شامل کرتے ہیں چاول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سیلا چاول لیے ہیں پانچ کلو جس کو تقریباً میں نے دو سکھائی سے تین گھنٹے کے لیے بھگویا تھا بس چاول ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں چار پانچ مینٹ لگیں گے ایک کنی چھوڑ کے ہم نے چاولوں کو تیار کرنا ہے تقریباً اسی پرسنٹ اس کو گلا لیتے ہیں ہمارے چاول تیار ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں تو دوستو الحمدللہ ہمارے چاول جو ہے تقریباً تیار ہو گئے اس کو ایک پار چیک کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے چاول جو ہے اٹی پرسنٹ کر چکے ہیں پر فلم کو فوراں سے بند کریں گے اور چاولوں کو اٹھانے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمت اللہ جلدی جلدی سے ہم پساؤ کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو چاول اٹھانے کے بعد یخنی کی دیکھ کو چھولے پر سیٹ کر لیا اس کا بھی ہم نے ایک بار نمک چیک کرنا ہے بسم اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس میں بھی بالکل سیٹ ہے نمک بس اس کو تھوڑا سیٹ کرتے ہیں اور جو یہ ہم نے ثانی تیار کیا ہے یہ اس کے اوپر لگا دیں گے تو ثانی لگانے کے بعد جو ہے اب ہم نے اس میں چاول کو شامل کرنا ہے جھول ہم نے اس میں نہیں لگانا کیونکہ ہم وائٹ بریانی تیار کر رہے ہیں دھئی جو تھا ہم نے یخنی میں ہی شامل کر دیا تھا چاول ڈال دینے کے بعد اس کو پھیلا دیتے ہیں چاروں طرف سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پیاس کو فرائے کیا تھا یہ اس پہ شامل کر دیں گے اور پیاس کے ساتھ گول مرچے اور ہری مرچے فلم کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے تھوڑا سا اس میں اوبال آنے لگے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوبال آنے لگا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے ابھی کو نکالا تھا دو لیٹر یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو جو ہے فوراں سے کور کریں گے اور دم پہ لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ بعد جب اس میں آئل ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہاں تو دوستو ابھی جو ہے ہمیں اس کو تم لگائے پانچ منٹ ہوئے ہو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریانی اٹھ گئی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم نے گھی کو شامل کرنا ہے اچھا میں نے آدھا کلو گھی جو ہے شروع میں پیاس کو سوتے کرتے وقت ڈالا تھا اور ایک کلو گھی جو ہے اس میں اب پھیلا کے ڈال رہے ہیں تو ٹوٹل گھی جو ہے اس میں پانچ کلو میں دیڑ کلو جائے گا تو گھی ڈالنے کے بعد فوراں سے اس کو کور کر دیں گے اور مزید اس میں دس منٹ لگیں گے ٹوٹل ٹائم پندرہ منٹ اور مزیدار سی ہماری بریانی تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑا تھا اور ماشاء اللہ ہماری بریانی جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے پہلے اس کو اس طرح سے چیک کریں گے اس میں پانی نہیں ہے بلکل بھی بلکل پیٹھ ہے یہ اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ یہ دیکھئے الحمدللہ بہت زبردست ہماری بریانی تیار ہوئی ہے بلکل کھلے کھلے چاول یہ دیکھئے ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری مزیدار سی وائٹ بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے بس اب اس کو جو ہے مدرسے میں بھیج دیا جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ